بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین رمضان شریف کا برکتوں اور فضلتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ چالو ہو چکا ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو رمضان شریف کے روزے سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اچھی انفورمیشن دینے والا ہوں دوستو وہ انفورمیشن یہ ہے کہ اگر انسان بھول چوک سے کھانا کھالے یا پانی پی لے یا پھر کوئی دوسری چیز کھالے تو اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی ہے ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا اور اس انفورمیشن کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی ضرور کوشش کرنا دوستو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی حیبٹ کے انصار کیونکہ روز مرہ کی زندگی میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور جب رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں اور پھر اچانک سے پانی پی لیتے ہیں یا پھر کچھ چیز کھال لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے یا پھر ہمیں آگے روزہ رکھنا چاہیے اس روزے کو کنٹینئیو رکھنا چاہیے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں دوستو آئیے جانتے ہیں حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پھلایا ہے یہ حدیث شریف سیئل بخاری کے اندر اور سیئل مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے دوستو اگر آپ یا کوئی بھی شخص بھول سے کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اس شخص کو کھلایا ہے اور پھلایا ہے دوستو ایک بات اور ضرور دھیان رکھیں اگر کسی شخص کا روزہ ہے اور آپ کو یاد ہے کہ اس کا روزہ ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھول سے بھی پانی پی رہے تب بھی اس کو منع کریں کہ تیرا روزہ ہے اس کو یاد دلا دیں اگر آپ نے یاد نہیں دلایا تو آپ گناہگار ہونے تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز دوسرا کھائی پیئے آپ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے تو آپ اس کو ضرور منع کریں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرسنگ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو دل کھول کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر ایک انسان کو صحیح اور اچھی نولیج ملے دوستو آپ کے اپنے چنل اللہ دین کو ضرور سبسٹرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دمائیں ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن پانے کے لئے